پرکاش کمار سینئی پرکتیکل گروہ چینل میں آپ کا ہر دکھ سواحد ہے آج میں آج آپ کو بتا رہا ہوں دوستوں کہ جو بریک لائٹ رہتی ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے ہورن رہتا وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے کون کون سی وائرنگ رہتی ہے جو بریک لائٹ میں لگی رہتی ہے ہورن میں لگی رہتی ہے وہ کس طریقے سے برہ کرتی ہے تو جی گاڑی اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کون سا سوچز کانا لگ رہتا تو آپ کو نیچے واقعہ یہ دیکھ رہا ہے یہ واقعہ سوچ رہا ہے یہ اپس پچھلے واقعہ سوچ رہا ہے یہ ایسے ہم اس پر کرتے ہیں تو сложنگ کی بہی سے یہ اس کو دباتا ہے اور گاڑی کا جو تیڈ لائٹ رہتятی وہ چالوں ہو جاتے ہیں ادر والا رہتا ہے یہ یہاں پر رہتا ہے یہ واقعہ سوچ رہتا ہے یہ آپ کا خوبصہ والا برے کے پاس دیتا ہے یہ واقعہ ہم اس کو دبائیں گے تو یہ جلنا چال ہو جاتی ہے تو کس طریقہ سے ہوگی تو میں آگے والا جلا رہا ہوں تو یہ ادھر آپ کا بریک لائٹ چال ہو جاتی تو بریک لائٹ کا بہت امپورنٹ رول رہتا ہے کیا رہتا ہے بریک لائٹ کو لگائی جاتی ہے جب ہم رات کے سمیں جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے والا بندہ جو آ رہا ہے جیسے ہم بریک کو دواتے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بریک لگائے سامنے والی گاڑی رکھنے والی ہے تو وہ سائٹ سے آسانی سے نکل جاتا ہے اور اس کو انڈیکیٹ ہو جاتا ہے یعنی بریک لائٹ نہیں ہوگی تو کوئی بھی گاڑی پتہ نہیں چل پاتا وہ آپ میں ٹککری بھی دے سکتا ہے کوئی دیکھتا تو زیادہ کچھ ہے نہیں رات کے سمیں تو انڈیکیٹ بہت جروری رہتا ہے اس لیے ہمیشہ اپنی گاڑی کا بریک لائٹ تو ہونا بہت جروری رہتا ہے اب وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے کوئی سمجھ سے آ رہی ہے نئی چالو ہو رہی ہے تو آپ کس طریقے سے اس کو صدار سکتے ہو گھر پہ بھی صدار سکتے ہو تو میں آج آپ کو پورا ڈائیگرام کے دورہ سمجھاتا ہوں کہ کونسے بہر کدھر جاتا ہے اور کونسے کلر کریتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ ڈائیگرام ہے بریک لائٹ اینڈ ہورڈ سرکٹ یہ سبھی گاڑیوں میں سیم ہی رہتا ہے تو کس طریقے سے کام کرتا ہے یہاں پر یہ بیٹری لگی رہتا ہے بیٹری جیسے ہم چالو ہے چالو کرتے ہیں سوچھ کو یہ بتوارے جو جانا ہے بتوارے کا باہر جاتا ہے جیسے انہیں سوچ میں جاتا ہے تو وہ ye براؤن کلر کا بار آپ کو دیکھ رہا ہوگا جب براؤن کلر کا بار حر ایک جگہ Deixa جاتا ہے چاہے آپ کا یاتونگ سسٹما thumb ڈاز، آپ کا ڈاز، ، چاہے آپ کا ڈیکٹر والا ہو تو ہر ایک براؤن واہ رو ہاں براؤن والا بار ہے وہ کھاں جائے گا جیسے انگلیسن چال ہوگا ایک بار جائے گا آپ کا فرنٹ میں وہی پوزیٹیو جائے گا ایک جائے گا آپ کا ریال بریک سچ میں جائے گا نیچے کی سائٹ اور ایک آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایک جاتا ہون میں ڈاریکٹ ہون میں جاتا ہے اب ہون کا کس طریقے سے چالو کرتے ہیں ہون کہاں پر لگا رہتا ہے تو پہلے میں بریک لائٹ کو بتایا بریک لائٹ کو جب آپ نے پتا ہے پہلا والا تو جو آگے والا بریک رہتا ہے اس میں ہم دباتے تو جیسے ہی ہم نے دبایا تو پہاور کہاں سے ادھر سے آنے کے بعد تیل لائٹ کے اندر سے لے جاتی ہے اور چال ہو جاتے ہیں جیسے ہم پیڑل والا پیچھے والا دباتے تو ادھر سے جو پہاور آئے گی وہ ہمیسا تیل لائٹ میں چلے جائے گی اور گاڑی چال ہو جائے جیدی ان دونوں کے بیج میں کوئی سمجھتے آ رہا ہے جیسے سوکٹ رہتا ہے جیدی وہ لوز ہو رہا ہے سوچ خراب ہو رہا تھا بدل کے دوسرے سوچ آسانی سے لگا سکتے ہو فرنٹ میں اور دونوں میں اب ہون کا رہے گا ہون والا بار کے نیچے جو براؤن والا بار رہتا ہے ہون میں جاتا ہے اور یہ سوچ رہتا ہے اس ہی کے پاس میں ارث والا رہتا ہے یہ ارث دیکھ رہا ہے اس سے ارث لے لیتا ہے جیسے اس کو کونٹیکٹ میں کرتے ہیں ادھر سے اٹھا جاتا ہے ادھر سے پوزیٹیو ہو جاتا ہے ہون چالہ ہو جاتا ہے ہون کس طریقے سے اور کہاں لگا رہتا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہ والا یہ یہاں پہ لگ رہی ہے یہاں پہ لگا رہتا ہے اسی کے پاس میں ایک نوٹل رہتا ہے وہ در سے پوزیٹیو ہے ادھر سے ارث ملا تو گاڑی کا ہون چالہ ہو جاتا ہے تو آج آپ نے دیکھا کس طریقے سے وارنگ کے دوارہ ہم نے آپ کو سمجھایا ہے کس طریقے سے بریک لائٹ کام کرتی ہون کام کرتا ہے تو دوستو آسے کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیج میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں تو تھینکیو فور بچنگ دیو میں پرکاش کمار سینی تھینکیو